تو محلاؤں کو ایک لولی پوپ دے رہے میں آرہ چھن دوں گا ارے میرے بھاپ اگر آرہ چھن دینا ہے تو تین پرسن جو برہمن ہے نا جو گریب ہیں ان کو دو اور باقی میرا نائنٹی سیمن پرسن حصہ دو آپ پھر کہو گے محلاؤں کے باس تو پسا نہیں ہے وہ تو گھر میں رہتی ہیں وہ تو پرگنٹ ہو جاتی ہیں وہ تو بیمار ہوتی ہیں وہ کیسے سدد میں جائیں گی تو اس کا حصہ آپ خود کھا جاؤ گے جیسے آپ نے تین طلاق لے کر کے اتر پردیس میں ستہ تو لے لیا لیکن کیا محلاؤں کی آپ نے جو ہے سمیتہ کو بچایا کیا محلاؤں کے حق اتر پردیس میں ملا ون نیشن ون الیکشن کر کر کے پانچ راجوں کا جو ہمارا چناؤ ہے اس کو ٹالنے والے ہیں یہ میں آپ کی بھوشوانی کر رہا ہوں باغس وروا کا دادا میں بیٹھا ہوں منیپور میں جب محلاؤں کو ننگا کیا گیا اور تب میں نے آپ کے جنلیسٹوں کو کہا جتنے لیڈر ہیں ان کی بیٹیاں ان کی بہوے ان کے عورتیں انڈیا گیٹ پر آ کر کہ اپنا کپڑا اتانے تو میرچی لگ گئی آپ کھلم کھلما جو ہندو مسلم سیکھ ہیسائی کر رہے ہیں مندر مسجد کر رہے ہیں آپ روزگار کی بات نہیں کر رہے آپ سوازت کی بات نہیں کر رہے آپ سچھا کی بات نہیں کر رہے آپ ایکویلیٹی کی بات نہیں کر رہے نوجوانوں کو نوک نہیں دے رہے ہیں آپ نے کہا دو کروڑ دوں گا اور نہ ہم مجھے انڈیا چاہیے نہ مجھے انڈیا چاہیے ہمیں نوجوان چاہیے ہمیں محلہ چاہیے ہمیں پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر چاہیے ہمیں جو ججج چاہیے آپ نے پریار کا نام نہیں لیا آپ نے بسکرمہ جی کا نام نہیں لیا آپ دھرم کی بات کر رہے ہو آپ جو ہے سناتن کی بات کر رہے ہو آپ ہندو راج بنانے کی بات کر رہے ہو اور آپ جسن منا رہے ہو بڑے بڑے کارنا میں کرنے جا رہے ہیں وہاں پر شروعات کر دیا مہلا اکشن بل پر بہت اچھا آپ کہا جنرلیس مہدے مہلا آرچن جو ہے ایک لولی پاپ دیا گیا ہے جس طرح سے OBC کو 27% جو آرچن دیا گیا جنرلیس مہدے 27% آرچن دیا گیا لیکن کیا 27% کا حصہ دیا جا رہا ہے کریم لیئر میں 4.1% صرف بھرتی جو ہے OBC کا حورہ باقی 23% وہ خود جو سرن لوگ ہیں جو برہمن باد ہیں وہ کھا رہے ہی سا تو مہلاوں کو ایک لولی پاپ دے رہے ہیں میں آرچن دوں گا ارے میرے بھاپ اگر آرچن دینا ہے تو 3% جو برہمن ہے نا جو گریب ہیں ان کو دو اور باقی میرا 97% ہی سا دو میرے 85% کا جو بہت ساں گیک ان کا حصہ دو تو بات بنے لیکن پھر آپ نے جو ہے آپ جو ہے آپ جنگنہ نہیں کرا رہے ہو آپ پھر کہو گے مہلاوں کے پاس تو پاسا نہیں ہے وہ تو گھر میں رہتی ہیں وہ تو پریگنٹ ہو جاتی ہیں وہ تو بیمار ہوتی ہیں وہ کیسے سدد میں جائیں گی تو اس کا حصہ آپ خود کھا جاؤ گے جیسے OBC کا حصہ کھا رہے ہو کلیم لیئر کے ایک سپریم کورٹ نے ایک لائن لگا دیا کہ اگر وہ جگہ نہیں بھری جاتی تو کلیم لیئر کا ایک لائن بنا گیا کہ اس میں پھر جو سورن لوگ ہیں جو جنرل لوگ ہیں وہ بھرے جائیں گے تو مہلاوں کو لولی پاپ دے کر کے آپ ستہ تو لے لوگے جیسے آپ نے تین طلاق لے کر کے اتر پردیس میں ستہ تو لے لیا لیکن کیا مہلاوں کی آپ نے جو ہے سمیتہ کو بچایا کیا مہلاوں کے حق اتر پردیس میں ملا اور یہی حالت پورے بھارت میں آپ کرنا چاہتے ہو آپ مرد اور عورت میں لڑا کر کر کے آپ روٹی شیکنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی مودی جی اور گیم کھیلنے والے ہیں ون نیشن ون الیکشن کر کر کے پانچ راجوں کا جو ہمارا چناؤ ہے اس کو ٹالنے والے ہیں یہ میں آپ کی بھوشوانی کر رہا ہوں باغیس ورواوا کا دادا میں بیٹھاؤں اچھا جو سونٹ کلاس کی مہلا ہے وہ تو ابھی بیجار یہ سدن میں ایسی ایسٹی کی مہلا ہے کیسے پہنچے گی سدن میں بین اکشن گئی ارے ابھی سونٹی ایٹ مہلا ہے ہمارے پالیامینڈ کے اندر ہیں ہمارے شانسہ جو ہیں پالیامینڈ کے اندر سونٹی ایٹ مہلا ہے وہ کیا کر رہی ہیں منی پور میں جب مہلاوں کو ننگا کیا گیا اور تب میں نے آپ کے جنلیستوں کو کہا کہ جتنے لیڈر ہیں ان کی بیٹیاں ان کی بہویں ان کے عورتیں انڈیا گیٹ پہ آ کر کے اپنا کپڑا اتارے تو مرچی لگ گئی تو آپ سونٹی ایٹ جو مہلائیں ہیں جو پالیامینڈ کے اندر آپ اور لے آئیے اپنے بیبیوں کو لے آئیے بھر لیجے سورن سے تو کیا ہو جائے گا کیا منی پور کی کانڈ روک جائے گا کیا نوح اور ہریانہ کا کانڈ روک جائے گا آپ یہ نفرت کا بیج بو کر کر کے پہلے بھی ہوتا تھا میں مانتا ہوں لیکن آج آپ کھلعم کھلا جو ہندو مسلم سی کسائی کر رہے ہیں مندر مسجد کر رہے ہیں آپ روجگار کی بات نہیں کر رہے آپ سواست کی بات نہیں کر رہے آپ سشحہ کی بات نہیں کر رہے آپ ایکوالیٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں نوجوانوں کو نوک نہیں دے رہے ہیں آپ نے کہا دو کلور دوں گا رہے کیا دے گا آج میں نے دیکھا ایک دلی میں کونسیول کا بیکنسی نکلا ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے آج بیکنسی نکلا ہے اس میں کیا ہے جینرل کٹیری کا زیادہ OBC کا کم کیوں بھائی جس کی جتنی سنکھیا ہے اتنی اس کی بھاگی داری دو نا کیوں نہیں دے رہے تو یہ سارا کا سارا آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج NDA جو NDA versus NDA versus موڈی ہے یعنی صرف اکیلے موڈی ہیں اور موڈی جو کہیں گے وہی ہوگا پالی آمنٹ کے اندر ای ڈی کا انکم ٹیس کا باقی چیزوں سے اتنا ڈرا رکھا ہے اتنی خوف میں رکھا ہوا کہ نہ عورتیں بول پا رہی ہیں نہ جو ہے ہمارے 26 مسلمان کے نیتہ جو میمپی ہیں وہ نہیں بول پا رہے ہیں 131 OBC اور اسٹی کا جو لیڈر ہیں وہ نہیں بول پا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ اب ان تمام لوگ کو باہر کرو اور نہ ہم مجھے NDA چاہیے نہ مجھے NDA چاہیے ہمیں نوجوان چاہیے ہمیں مہلا چاہیے ہمیں پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر چاہیے ہمیں جو ججج چاہیے ہمیں ایسے لوگ آئے نوجوان آئے میں ابھی پلواما میں تھا میں ابھی کسمیر سے آیا ہوں میرے سامنے ہمارے جوان کو 26 سال 17 سال کا میرے آگ سے آسو نکل گیا آپ نے گولی چلوائی اور یہی ساتھ پال مالک جو آج اسلامی سنٹر میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دوارہ پلواما کا کان ہوگا یہ تو دوارہ کیا آپ نہ جانے کتنا ہونے والا ہے الیکشن سے پہلے لیکن الیکشن سمیہ پہ ہو یہ میری مانگ ہے اس کو ٹالا نہ جائے کہیں ون نیشن ون الیکشن کے نام پہ پانچ راجوں کا اور جو ہمارا جنرل الیکشن ہے جو ہمارا پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس کو نہ ٹالا جائے سمیہ پہ کیا جائے لیکن موڈیجی نے اپنے جنرم دن پر جو نئی سنسد میں پیرویش کیا ہے اپنے جنرم دن پر بھائی جس دن ان کا جنرم دی اس دن پریار جی کا بھی جنرم دی اس دن بس کرما بھی آپ جسن منا رہے ہو ہم نے کہا بہت بہت دھنیواد ہم نے ان کو سب کام نہیں دی اور میں نے کہا کہ اپنے جنرم دن پر نوجوانوں کو جو آپ دو کروڑ ہر سال پرتی بار سے روجگار دینے کی وعدہ کی تھی وہ دے دو آپ نے کونسا سوگات دیا جنرم دن پر آپ نے پریار کا نام نہیں لیا آپ نے بس کرما جی کا نام نہیں لیا آپ دھرم کی بات کر رہے ہو آپ جو ہے سناتن کی بات کر رہے ہو آپ ہندو راج بنانے کی بات کر رہے ہو اور آپ جسن منا رہے ہو آپ جو ہے جی ٹوانٹی پہ چار ہجار کروڑ روپیا خرچ کر رہے ہو مہمانوں کو اور اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو آپ لوگڈون لگا دیا دلی کے اندر وہ سرکاری آقلا بتا رہے ہیں چار ہجار نہ جانے وہ جو ہے الگ سے چار کا آٹھ ہجار کروڑ خرچ ہوا ہوگا آپ نے سب کو کیا اور دوسری طرح پلوامہ میں گولی چل رہا تھا اننگ نانگ میں گولی چل رہا تھا اور آپ یہاں جسن منا رہے ہو تو ہمارے جوانوں کو آپ کا تمہیں ایک جوان کا بدلہ لوں گا پورا پاکستان کو ہڑپ جاؤں گا پورے پاکستان کو ہرا دوں گا تو آپ کہاں گیا کہاں گیا لونہ بدلہ بھوس ہو پاکستان کے اندر چائنا گھوز گیا منیپور میں ہماری بہت بیٹیاں ننگا ہو گئی چائنا گھوز گیا آپ نے کیا کیا میں ابھی چائنا بورڈر سے آیا ہوں ابھی میں پاکستان بورڈر سے آیا ہوں میں ابھی تیلے گانا کا گرانڈ ریپورٹ کر کے لگا تاں میں بھارت کے بھرمن کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے میٹنگیں کر رہے ہیں فنکشن کر رہے ہیں ڈائیلوگ باجی ہو رہی ہے بہت سارے بھاشنیں ہو رہی ہیں لیکن یہ ایک سو چالیس کروڑ میں ایک سو چالیس کروڑ میں دو سو بہتر لیڈر نہیں ہیں یہ دو سو بہتر لیڈر نہیں ہیں جو دو سو بہتر سرکار چلاتی ہے ایک آدمی موڈی موڈی ایسا نہیں چلتا آنے والا اگر انہوں نے گرور نہیں کیا تو دو ہزار چوبیس میں موڈی جی کا جانا تہہ موسیقی